بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دن بڑے برکت والے ہیں رمضان کے بعد اگر کسی عمل کا بہت بڑا سواب ہے تو وہ یہ دن ہے حج کے یکم زلحجہ سے لے کر نو زلحجہ تک روزہ رکھنا بڑا سواب ہے اس کا بہتر ہے تو آدمی کیا کرے یکم سے لے کر نو تک کیونکہ دس تو اللہ کی مہمانی کا دن ہے نا دس عید ہے تین دن عید کے ہیں اور وہ اللہ کی مہمانی کے دن ہیں ان دن تو روزہ نہیں رکھنا لیکن یہ جو نو ایام ہیں ان کے اندر آدمی روزہ رکھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے کہ بندہ اگر نہیں پھر آٹھ نو کا روزہ رکھے نہیں تو نو کا روزہ تو ضرور رکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ اگر بندہ نو زلحجہ کو روزہ رکھے اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور آنے والے ایک سال کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں بھائی گناہ کرے گا تو گناہ معاف ہوں گے نا تو جو بندہ جو بندہ نو زلحجہ کا روزہ رکھتا ہے امید کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے اس دن تک وہ زندہ رہے گا کیونکہ حضور نے کیا فرمایا ہے ایک سال گزشتہ اور ایک سال آنے والا تو آنے والا سال کب ختم ہوگا جب زلحج آئے گا نا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ نہیں یاد رکھنا کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں کبیرہ گناہ کس سے معاف ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اس کے ایک سال گزشتہ کے اور ایک سال آنے والے